انڈیا کے شہر کلکتہ میں پیدا ہونے والا ایک ایسا سپود جس نے ایک منٹ میں پانچ تیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ بنا ڈالا جی ہاں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی مجاہد ایم ایم عالم کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفرمیشن کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ایم ایم عالم کا پورا نام محمد محمود عالم تھا آپ نے چھے جولائی انیس سو پینتیس کو تکسیم ہندوستان سے پہلے کلکتہ میں ایک ہشعال اور تلیم یافتہ گرانے میں آنکھ کھولی سانوی تلیم انیس سو اکامن میں سندھ گورنمنٹ ہائی سکول ڈاکہ سے مکمل کی انیس سو باون میں پاک فیضائیہ میں آئے اور آہرکار دو اکتوبر انیس سو ترپن کو کمیشن کے عردے پر فائز ہو گئے اپنی سروس کے پہلے ہی مراحل میں انیس سو پینسٹھ کی صبح انڈین آرمی نے چونڈا کے محاصل سے پاکستان پر حملہ کر دیا پاکستانی ان فینٹری نے برپور مضاحمت کر کے انڈیا کو ناکوچنے چبھوائے لیکن پاکستان فیضائیہ نے بھی اس مارکے میں برپور مدد فراہم کی وہی یہ اطلاع محمد عالم کو پہنچی انہوں نے انتہائی برک رفتاری سے اپنے آپ کو تیار کیا اور اپنے جہاز ایف ایٹی سکس سیبر کی طرف لپکے اور چند ہی لمحوں میں تیارہ ہوا کو چیرتا ہوا فضاء میں جا پہنچا اور اپنے تیز نماغ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے یو قاب جیسی نظروں سے اپنے پہلے ہی حملے میں انڈین کے پانچ فائٹر تیاروں کو پہلے ہی حملے میں زمین بوس کر دیا جن میں سے چار تیارے صرف تیس سیکنڈ میں آپ نے مار گرائے ایم ایم عالم اس وقت ایف ایٹی سکس سیبر تیارے کو اڑا رہے تھے جو اس زمانے میں عام تیاروں سے تین گناہ تیز تھا آپ نے مجموعی طور پر انیس سو پینسٹ کی اس جنگ میں نو تیارے مار گرائے تھے اور دو کو شدید نقصان پہنچایا تھا جن میں چھے ہاک ہنٹر تیارے تھے انیس سو پینسٹ کے اس اہم کارنامے کی بنیاد پہ آپ کو ستارہ جرس سے نوازا گیا اور انیس سو پینسٹ کے جنگ کے بعد انیس سو سٹھ سٹھ میں آپ کا تبادلہ بطور اسکوارڈن کمانڈر برائے اسکوارڈن اول کے طور پر ڈیسالٹ میراج سوم لڑا کا تیارے کے لیے ہوا جو پاکستان ائر فوس نے بزاتے خود بنایا تھا انیس سو انکتر میں آپ کو اسٹوف کالیج کے عوضے سے ہٹا دیا گیا انیس سو پینسٹ میں محمد محمود آلم کی انتہائی امدہ کارکردگی کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو انیس سو اکتر کی جنگ میں بنگالی ہونے کی وجہ سے ہوا ایجاز اڑانے کی اجازت نہیں ملی تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے وطن سے محبت اور خوبل وطنی کو قائم رکھتے ہوئے اکتر کی جنگ کے بعد پاکستان میں ہی قیام کرنے کو ترجیح دی پاک فضائیہ سے دل برداشتہ محمد محمود آلم کو انیس سو بیاسی میں جمعہ کے خطبہ میں پاک فضائیہ سربراہ نور شمیم پر تنقید کرنے کی وجہ سے عوضے سے سبق دوش کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود لہور میں گل برگ کے علاقے میں ایک اہم شارعہ کو آپ کے نام سے منصوب کر دیا گیا اور اس روڈ کے نام ایم ایم روڈ رکھ دیا گیا اس کے علاوہ سکورڈن لیڈر زاہد یکوب عامر کی جانب سے آپ کی سوانہ کے حیات پہ ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے محمد محمود آلم طویل عرصے تک فیپڑوں کے آرز میں مبتلا رہنے کے بعد 18 مارچ 2013 کو اپنے حالے کے حقیقی سے جاملے 1965 کی طرح ایم ایم آلم کی لیگیسی کو کانٹینیو رکھتے ہوئے حسن صدیقی نے جس طرح انڈین فائٹر پائلٹ ابی نندن کو پاکستان کے علاقے بمبر میں چارو شاہ نے چت کیا انشاءاللہ اسی طرح ایم ایم آلم کے کارنامے کو یاد رکھتے ہوئے آئندہ بھی پاکستان فضائیہ کے نوجوان ملک دشمن اناثر کو اسی طرح چارو شاہ نے چت کرتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری انفرمیشن ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور اسی طرح کی انفرمیشن ویڈیو سننے کے لیے انفرمیشن بڑھانے کے لیے ہمارے چینل کو شیئر لازمی کیجئے گا نیکس ویڈیو تک علی ناکوی کو اجازت دیں اللہ حافظ و ناصر